بسیمی آپ سب کو اسلام میرا نام پاسٹر ادنان مقصود ہے میرا تعلق جو ہے وہ نیو یورک سے ہے اور میں بہت خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداون نے آج یہ موقع بخشا کہ میں اس برادکاس پہ آ سکوں جس طرح آپ ڈاکٹر میرلین ہیکی کو جانتے ہیں یہ کلوراڈو سے تعلق ہے ان کا امریکہ سے اور یہ پاکستان جو اب بہت دفعہ آ چکی ہے انڈیا اور دوسری نیشنز میں اور میرا ایمان ہے کہ خداون آج ان کے ذریعے آپ سے کلام کرے گا کیونکہ آج خداون کا روح یہاں پر جمبش کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ بڑے ایمان سے آئیں اور خداون کے کلام کو جو ریسیب کریں میرا ایمان ہے کہ خداون کا روح آپ سے بات کرے گا اور آپ سب لوگ اس انٹرویو کے وسیلے اس شو کے وسیلے سے بہت زیادہ برکت پائیں گے so my special friend and guest all the way from Colorado Spring on this live broadcast she's been translated into this language so many times and she is not foreign to Pakistan or India or other nations so welcome you Dr. Marilyn on this Urdu episode of broadcast and I will be interpreting you well this is my privilege and I would like to do Psalm 23 اور یہ میری بہت خوشی کی بات ہے کہ میں خداون کا ضبور 23 آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور میرا ایمان ہے کہ جو میں کلام خدا کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کلام آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا کیونکہ خداون کا کلام جب نکلتا ہے اور وہ بند بند اور گودے گودے کو ٹچ کر دیتا ہے اور کوئی بھی چیز حصہ جواب وہ خالی نہیں رہتا خدا ان کے کلام کے so if you look at the 23rd Psalm and we're all very familiar with this it says the Lord is my shepherd so who is going to leave me he is my shepherd he's going to direct my steps and so i like to pray that the Lord is my shepherd today i shall not want because he's my provider also he will provide what i need and he makes me to lie down in green pastures now that's unusual he makes you he wants you to rest in him and not just have a nervous breakdown do you want to interpret or you want to go on i want to interpret go ahead so خداون کا کلام جو ہے زبور 23 جو ہے اس میں لکھا ہے کہ خداون میرا چپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی اور وہ مجھے اری ہری چراغوں میں لے کر چلتا ہے جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ خداون ہمارا چپان ہے اور وہ ہمیں ہری ہری چراغوں سے گزارتا ہے اور ہمارے پاؤں کو ٹھیس نہیں لکھنے دیتا تو خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ جب وہ ہم کسی بھی جگہ سے گزر جائیں گے تو ہم ڈریں گے نہیں اور میرا امان ہے کہ جب ہم دعا کریں ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ خداون کا کلام اہمیت کا حامل ہے اور وہ مجھے ہری ہری چراغوں میں چلاتا ہے اور پانی کی چشموں کے پاس لے جاتا ہے تو یہ جو خداون کا کلام ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہماری زندگی میں اور وہ مجھے راسبازی کے رستے پر لے چلتا ہے اور اس نے یہ ساری چیزوں کے لیے نام ہے وہ یہ ہوا رافع ہے جو ہمیں لے چلتا ہے اور وہ جو ہے اتمنان جو ہے خداون کی طرف سے آتا ہے اور وہ ہمیں جو ہے ہری ہری چراغوں میں سے گزارتا ہے اور ہمارے ہمیں جو ہے سکون دیتا ہے اور یسو مسیح کہتا ہے کہ جو بھی بہت سے دبے ہوئے اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آو تاکہ میں تمہیں آرام دوں اور وہ ہمیں جو ہے راسبازی کے راہ پر لے جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارا یہ ہوا ہے اور یہاں پر لکھا ہے میں اسے پیارا ہوں کرتے ہیں اس بائیبل کی ورس سے کہ وہ ہمیں موت کی وادی سے بھی لے سکتا ہے تو ہمیں کوئی ذرہ نہیں پہنچتا اور یسو مسیح نے کہا کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں اور کبھی تم سے مو نہیں موڑوں گا اور اس کے آسا اور لاتھی سے جو ہے تمہیں تسلی ملے گی اور میرا ایمان ہے کہ یہ خداون کا کلام جو ہے آپ کے لیے لاتھی ہیں اور اس کا پاک رو جو ہے وہ کلام کے الفاظ ہیں اور میں اسے یہ جو بائیبل کی آیات ہے جو سر کے بارے میں بولتی کہ وہ تمہارا سر جو ہے وہ تیل سے مسا کرتا ہے آپ کہاں سے مسا لے سکتے ہیں مسا کہاں سے آتا ہے مسا خداون سے آتا ہے یہاں کے شیطان کو بھی ہرانے والا مسا اور میں اس بڑی اچھی بات ہے کہ جو دماغ شیطان استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی دماغ کو خداون مسا کر رہا ہے اور تمہارا پیالہ لبریز ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کافی زیادہ ہے اور جب آپ پیچھے دیکھیں گے خداون جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے پیچھے کیا ہے خداون کا پیار اور خداون کا رہم اور یہاں تک کہ خداون کا پیار اور خداون کی اتمنان ہمارے پیچھے نہیں ہے بلکہ بلکہ ہماری پوری زیادہ کی خداون کا مسا اور خداون کا رہم ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کی حضوری میں رہیں گے خداون کے زبور آپ پڑا کریں اور انس کے دعا بھی کیا کریں اور ان میں جو ہے اس کی پیچھے کریں یعنی کہ تصویر بنانا اپنے خیالوں میں شروع کر دیں خداون کی اور خداون کے مختلف نام پڑھیں جو سامس میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ خداون کا کلام کام کرتا ہے اور میں شکر کرتے ہوں آپ کے اس موقع کے لیے اور اللہزہ سے شکریہ آپ سے راڈیان سارا ہوگا آگے آپ یا شکریہ آپ کے گاہ چاہتے ہیں If you would like to get the Maryland new book it is called It's not over until you win You can go on Marylandandsara.org and you can get the book اگر آپ کو چاہتے ہیں آپ اس کے ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں تجھے مرلینڈسارا.org اور آپ وہاں سے بھی بک خرید سکتے ہیں اور اگر آپ امازون کا اکاونٹ ہے آپ امازون پہ بھی جا سکتے ہیں وہاں سے بھی بک خرید سکتے ہیں if you would like to connect with Marilyn today connect with her facebook page she do a lot of wonderful broadcast i seen some of she was sitting on the porch and just preaching from her porch to the all over the world اور اگر آپ connect کرنا چاہتے ہیں میریلین ہے کسے پلیس آپ facebook پر like کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں پوری دنیا میں خدا ان کے کلام کا یہ پرچار کر رہی ہیں اور ان میں جو مسیح کی محبت ہے بڑے لوگ ان محبت سے برکت پا رہے ہیں اور i want to also ask you guys go on a youtube and subscribe her youtube channel as well if you would like she uploads her youtube channel and she also have her own program maryland and sarah that's the program she does and you can also watch that اور ان کا program بھی آپ ہو سکتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ خدا من اس program کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی بڑکہ دے گا so thank you maryland for coming on this broadcast i really appreciate that i appreciate the opportunity god bless you and use you mildly amen i take that word as a word of prophetic in my life thank you so much i love you very much in christ and i want to thank everybody who helped us make this happen thank you very much god bless you